وہ ایک بہت بڑے کرکیٹر ہیں ہوا کیا؟ مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ وہ اپنا پکش بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے بھی ایک پہلی کی طرح ہے کہ آخر کار یہ ہوا کیا؟ کیمرے پر کیوں رو پڑے شامی؟ پاکستانی لڑکی پر شامی کا خلاصہ فکسنگ پر شامی کا جواب نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ عیسار خان وہ ایک بہت بڑے کرکیٹر ہیں دنیا میں ان کا نام ہے لیکن فلحال مصیبت میں ہیں پتنی نے ان پر گھریلو ہنسا سے لے کر تمام ایسے آروپ لگا دیئے ہیں جس کے بعد باقاعدہ پولس میں ایف آئی آر تک درچ کرا دی گئی ہے اور اس میں سے کئی ایسی دھارائیں جو نون بیلبل ہیں لیکن اب تک آپ نے صرف ایک پکش سنا ہے آپ نے اب تک صرف محمد شامی کی پتنی کا پکش سنا ہے ای بی پی نیوز پر اب آپ کو سکے کا دوسرا پہلو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور سمجھئے اس اہمیت کو کیونکہ سچ تب تک پورا سچ نہیں جب تک آپ ہر پہلو نہ جان لیں اس سچ کا ہمارے ساتھ اس وقت خود ویبادوں میں فسے ہوئے تیز گینباز محمد شامی اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں شامی خود ہی اپنے اوپر لگے آروپوں کا جواب دیں گے اور ساتھ ہی وہ بتائیں گے کہ ان تمام ویبادوں میں آکر سچائی ہے کتنی اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر کا جھگڑا سڑک پر آنے کے بعد اب محمد شامی کیا چاہتے ہیں بہت بہت سباغت آپ کا اور بہت بہت شکریہ محمد شامی آپ آئے سٹوڈیو میں ای بی پی نیوز پر آپ نے بھروسہ کیا کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت جس منستطی سے آپ گزر رہے ہیں اب محمد شامی ان حالات میں چاہتے کیا ہیں دیکھو ویباد اتنا بڑھ چکا ہے دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں جو لوگ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس چیز کا کہا میاں بی بی کا جھگڑا ہے جو بھی مسنڈرسٹنڈنگ ہے یہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ سولب ہونی چاہیے تھی جو گھر کی چیز آپ باہر لے کر آگئے اور جتنے باہر والے ہیں سب کو موقع مل گیا اس چیز کا کہ آپ کتنا لمبا کیس سکتے ہیں کتنا اس کا مزا لے سکتے ہیں آپ میں ابھی بھی اور جب تک میری کوشش ہوگی جب تک میرے اندر جان ہے میں یہی کوشش کروں گا کہ میرا گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو جائے میری بچے کی وائف کی فیملی کی عزت گھر میں ہی رہے اور سب سے بڑا پارٹ میری بچی کی لائف کا سوال ہے میں ہمیشہ ان دونوں کی لائف کے لیے کرتا رہوں کرتا رہوں گا لیکن ابھی سب سے بڑا جو گھر کا ویواد ہے میں چاہتا ہوں ابھی بھی گھر کا جھگڑا گھر میں ہی ختم ہو جائے میں سمجھ پا رہے ہوں آپ کی چہرے پر مجھے وہ بھاو نظر آ رہے ہیں اور ابھی بھی جب آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ شروعات کر رہے ہیں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ فکر اپنے پریبار کو بچانے کی ہے آپ اپنی پتنی کا ذکر کر رہے ہیں وہ پتنی جو اس وقت میڈیا میں آ کر ہر طریقے کیا رو پر لگا رہے ہیں آپ کو اپنی ننہی سی ماسوم بچی کی فکر ہو رہے ہیں لیکن درشت جاننا چاہتے ہیں کی ان دنوں میں پچھلے دنوں میں محمد شمی پر کیا گزرئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیل شاید کسی نے کیا ہوگا ابھی تک جو میں فیس کر رہا ہوں ابھی تک یہ بہت مشکل ٹائم ہے کسی بھی فیملی کے لیے کسی بھی انسان کے لیے جب ایک اپنا جو سب سے زیادہ وہ خود پیار کرتا ہو وہ ایسے الزام لگا رہا ہے کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو یہ اتنے سارے الزام لگا ہے کیا اس کو ایک بار میرے سے بات کرنی چاہیے تھی اس چیز میں سول کرنے کے لیے اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اپنی فیملی کا سوچنا چاہیے تھا اپنے بچے کا سوچنا چاہیے تھا یہ بہت بڑے پریشر کی چیز ہے اور جہاں تک میرے کنٹرول کا سوال ہے out of control ہے میرے پریشر نہیں جھل پا رہا ہے اس ٹائم سو کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی جو زندگی تھی اس کو جیا جائے ساتھ میں شوکنگ تھا آپ کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا وہ ابھی تو ہولی گزری اور ہولی کی وہ تصویریں جس میں ہستا کھیلتا پریبار دیکھ رہا ہے آپ کی بچی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں ان تصویروں میں مطلب اگدم جو ہیپی فیملی ہوتی ہے اور ہم تو ہمیشہ دیکھتا رہائیں ٹوٹر پر جس طریقے سے آپ ایک چٹان کی طرح اپنے پریبار کے ساتھ پتنی کے ساتھ ہر موقع پر ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے نظر آئے تو یہ شوک لگا یہ بہت بڑا شوک ہے میرے لیے کہ اچانک سے اتنے بڑے آروپ میرے اوپر میری فیملی کے اوپر اور جیسے آپ نے کہا کہ چٹان کی طرح میں کھڑا تھا میں اس دن بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہوں اور ہمیشہ اس کوشش کو کرتا رہوں گا جب تک میری بچی وائف اور فیملی کا سوال ہے ہوا کیا مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ گھر کا جھگڑا اگر ہے تو پھر یہ سڑک پر اور وہ بھی اس حد تک اس گندگی کے ساتھ کیوں آیا نکل کر دیکھو گھر کا جھگڑا تب ہی باہر نکلتا ہے تب اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے جو انسان دو انسان ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہوں حالانکہ لاز ڈے تک آپ اتنا پیار کرتے ہیں آپ خود اتنا ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کے لئے اچانک سے دو دن میں اتنا بدلہ ہو جاتا تو وہ اس کا کام نہیں ہو سکتا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پتنی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کوئی پیچھے سے میں ابھی بھی اس کو غلط نہیں کہوں گا آپ اپنی پتنی کو غلط نہیں کہیں وہ ابھی بھی میں اس کو غلط نہیں کہوں گا وہ بہت پیار کرتے ہیں میں اس چیز کو جانتا ہوں لازت چار سال سے میں اس کے ساتھ ہوں کہ اگر میرا جھگڑا ہوتا تو کھانا پینہ بند کرتی ہے بہت ساری چیز ایسی ہم دونوں کے ساتھ انڈسٹینڈنگ ہے بس اس غلط فہمی کو جس چیز کا شکار بنایا جا رہا ہے وہ میری پریوار کو بنایا جا رہا ہے اس کو بکھیرنے کے لئے بنایا جا رہا ہے میں کہا ابھی بھی وہ کوشش کروں گا میرا پریوار پھر سے وہیں پہ آ جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے سازش کیا ہو سکتی ہے کس کی ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ان آروپوں کے پیچھے کیونکہ پتنی کو تو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں جہاں تک پتنی کے کلین چٹ کا سوال ہے میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں دوہزار بارے میں جیسے ہم لوگ ملے تھے چودہ میں شادی ہوئی آج تک ہم لوگ ساتھ ہیں پیار دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ آدمی انسان کتنا پیار کرتا ہے ایک دوسرے سے تو وہ وشواس آج بھی میرے پاس ہے اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں اس چیز کی کوشش میں لازٹ ٹائم تک کروں گا کہ میرا پریوار سیم ستیتی میں دوبارہ سے کھڑا ہو جائے ملے کب تھے آپ اپنی پتنی سے بتائیے کس طریقے سے آپ ان سے پہلی بار ملے شادی کب ہوئی کیونکہ جس طریقے سے آپ رشتے پر زور دے رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ پیار کی گہرائی بہت زیادہ ہے جی جیسے ہم لوگ دوزار بارہ میں ملے وہ ریلیشن کنٹینی ہوا اس کے بعد دوزار چودہ میں ہماری شادی ہوئی دوزار پندرہ میں ہماری بچی ہوئی تو یہ فیملی ایک کے ساتھ ایک جڑتا چلا گیا ہماری فیملی کے ساتھ سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہولی والی آپ نے پکچرز دیکھیں انٹرویوز دیکھیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا خوش تھے سب سب کچھ ایک پریوار جو ایک پریوار میں دیکھتا ہے وہ آپ کو دیکھا یہ میرے دماغ سے باہر چیز ہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اور اس ٹائم تو بالکل سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اتنا جلدی چینجز اور اتنے سارے آروپ کہاں سے آئے سو یہ میرے لئے بھی کوششن مارک ہے اس چیز کو میں ضرور سولڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو کوشش ابھی بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ یہ سولڈ آؤٹ ہو جائے گھر کا جھگڑا گھر میں کتم ہو جائے شامی کا زور پورا اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے بامدے کو سلچھا لیا جائے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا پریوار اٹھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پانچ سال آپ کی شادی ہو جائیں گے دوزار چودہ میں آپ کی شادی ہوئی تھی ان سالوں میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے پہلے کچھ منمتاف جو ہوا یا یہ پہلی بار ہی اس طریقے کا شعفہ اور وہ اتنا بڑھ گیا اس ٹائپ کا یا اس جو یہ درج ہیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ دیکھو اگر آپ میں آج میں یہ کہتا ہوں کہ کسی گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے کسی گھر میں بحث نہیں ہوتے جہاں زیادہ پیار ہوتا ہوں ہمیشہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور جہاں پیار ہوتا ہوں وہیں جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے یہ ایک پارٹ ہے لائف کا تھوڑی انیس بیس بحث ہیا کچھ بھی چیز جہاں زیادہ پیار ہوتا ہوں کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت رہتا ہی ہے میں ابھی میں نے سوال اس لیے پوچھا دیکھئے اس سے کہیں نہ کہیں سامنے والے انسان کا مزاج سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ اس مزاج کا ہے یہ بات اسے بری لگ سکتی ہے اس بات پر وہ ناراض ہو سکتا ہے بھڑک سکتا ہے تو ایسا کبھی کچھ ہوا جو آپ کچھ سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے لئے بھی ایک پہلی کی طرح ہے کہ آخر کار یہ ہوا کیا کیوں ایسا ہو گیا کہ آپ کی پتنی یوں کھل کر سامنے آ گئی اور آروپوں کی جھڑی وہی چیز میں بول رہا ہوں جیسے کہ اس میں بہت بڑی اس کے پیچھے کچھ ہے ایسا جو ہم لوگوں کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے یا ہم لوگ اس چیز کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنی دوریاں بڑھ گئی ہیں اور جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور حالانکہ جو فیملی میٹر ہے وہ سڑک پہ آ چکا ہے بدنامیوں کے جھڑی ہی لگ چکی ہے کیس کی جھڑی ہی لگ چکی ہے کوشش ابھی بھی یہی جاری ہے اور میرے کلیکس میرے رشتیار سب لوگ کانٹیکٹ میں ہیں وہ لوگ کانٹیکٹ میں ہیں ابھی تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ گھر کا جگڑہ اپنے گھر میں ہی ختم کر لے پرکل محمد شبی ہم آپ کی کنڈیشن کو اس وقت سمجھ رہے ہیں آپ کس طریقے کی تکلیف اور مشکل بھرے دور سے گزر رہے ہیں یہ یقیناً درشک ABP نیوز دیکھ کر سمجھ پا رہے ہوں گے اور آپ جو چاہتے ہیں کہ پریوار کسی طریقے سے ایک جھٹ رہے ہیں ابھی بھی آپ کی منشاہ یہی ہے کہ آپ کی بچی پتنی پر کسی طریقے کی آنچ نہ آئے اور پریوار ایک ساتھ رہے لیکن اب دیکھئے یہاں پر ماملہ آپ سے بڑھ کر دیش تک آ پہنچائے کیونکہ آپ دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ بھارتیہ کرکٹ ٹیم کا حصہ رہتے ہیں اور ایسے میں اگر آپ پر اثر پڑے گا تو وہ بھارتیہ کرکٹ پر بھی اثر ڈالتا ہے فیلحال کریئر پر بھی آپ کے ایک بڑا پرشنچن نہیں یہاں سے لگتا ہوا اور ان سب حالات کے لیے ذمہ دار ہیں محمد شمی کی پتنی حسین جہان کے وہ سوال جو آپ کا چینل ابی پی نیوز سلسلے وارڈھنگ سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے ہم ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھیں گے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے ہیں سیکنڈ ٹھنگ آلیز با کے ساتھ آلیز با کو آپ میسیج کرتے ہیں کہ یہ روم سیم ہوتیل میں تو یہ بھی محمد بھائی نہیں کیا تھا کیا لیکن جب بیلٹ نمبر سیون میں نہیں بیلٹ نمبر سیون میں جب آلیز با کھڑی تھی آپ اس سے پوچھ رہے ہو وہ آپ سے پوچھ رہی ہے یہ باتیں تو یہ ٹائمنگ یہ ڈیٹ آپ کا لینڈنگ کا ٹائم ٹیک آف کا ٹائم یہ سب کچھ مطلب محمد بھائی کر رہے تھے کیا مجھے اس سے پیسے لینے کس سے پیسے لینے تھے سمیر محمد بھائی نے پیسے بھیجوائے تھا مجھے اس سے پیسے لینے تھے کس سے کس سے کس سے کس بس سے یہ آوڈیو کلپ اس آوڈیو کلپ میں آواز آپ کی ہے دیکھو یہ آوڈیو کلپ جو بھی کلپ ہے یہ چیز تو آپ کو لیپ سے پتا چلے گا کہ ہاں آپ کو کس کا آوڈیو کلپ ہے کیا آپ بولنا چاہ رہے ہیں کیا چیز کلیر وہ سب کلیر ہو جائے گا وہ چیز اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے لیے سب سے بڑا ایشو میری فیملی ہے میں اس چیز کی کیر نہیں کرتا کہ کیا آوڈیو میں ہے کس کی آواز ہے یہ کیا چیز ہے میرے سب سے بڑا میری پریشانی کا سوال میری فیملی ہے یہ علشبہ کون ہے یہ تو گتھی بن گئی ہے آپ ہی سل جائیں گے یہ جس انسان نے اس چیز کو لیا ہے جس انسان نے اس چیز کو سامنے لیا ہے گتھی بنایا ہے جس چیز کو ایشو بنایا ہے یہ چیز یہ چیز آپ کو پروف کرنی ہوگی یہ چیز آپ کو لے کر جانا ہوگا بہت ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ ہو جائیں گی جب آپ اس چیز کے پروپر وے میں جائیں گے مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب آپ کی پتنی کی جو ذہنی خیالات ہیں محض یہ وہی ہیں اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں دیکھو بہت ساری چیزیں میں بول چکا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہیں کیونکہ اتنے سارے سوال اتنے سارے الزام اتنے سارے ثبوت جو دکھا رہی ہیں وہ وہ کیا ون سائیڈی ہیں اگر ہونا چاہیے تھا تو پھر واس سائیڈ ہونا چاہیے تھا برابر پہ آنا چاہیے تھا اگر کوئی غلط چیز تھی تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے تھا یا پھر کوئی ایسا اندیشہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہمارا کچھ بیچ میں دونوں کے بیچ میں اگر کچھ چل رہا ہے تو پھر دونوں ایلٹ ہونے چاہیے تھے اس چیز کے لئے ہیں تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ گلت ہے ہماری فیملی کو لے کر سو اس چیز کو میرے حساب سے سالڈ آؤٹ کیا جائے مطبعہ علیجبہ کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز میں آپ کو بول چکا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر کرنی پڑے گی جو انسان بولتا ہے کہ مالیزبہ کو جانتا ہوں یا کسی کو بھی جانتا ہوں ای ٹوزن تو آپ کو یہ چیز آپ کو سامنے آکے پروف کرنی پڑے گی اور اس چیز کو آپ کو سامنے آکے دیکھنے پڑے گا کہ یہ ایک چیز کیا تھی جس چیز کو لگے اتنے بڑے الزام لگیں کیا وہ چیز تھی مطلب آپ سیدھا جواب نہیں دے آپ اسے گھما رہے ہیں سیدھے جواب سے کیوں بچ رہے ہیں مطلب آپ سیدھا کیوں نہیں جواب دینا چاہتے کیونکہ پھر آنکھوں کے سامنے پتنی آ جاتی ہے آنکھوں کے سامنے بچی آ جاتی ہے کیونکہ دیکھیں سوال آپ کی پتنی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ دوبائی کیوں گئے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں وہاں پر آپ علشبہ سے ملے دیکھو جہاں تک دوبائی جانے کا سوال ہے ہر بندہ وایا دوبائی ہو کیوں آیا ہے سب کی فلائٹس الگ وے میں تھی سب کی فلائٹ الگ ٹائمنگ میں تھی تو دوبائی تو کوئی میٹری نہیں کرتا ہے اس چیز میں جہاں تک کیس کا سوال ہے آپ علیزبہ کو لے لو آپ ایف آئی آر میں جتنے کیس ہیں کیا آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں ہم وہ ان سارے سوالوں پر کوشن مارک لگا ہوا ہے جن کو میں بلیو نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے اگر میں اس پر بلیو کروں گا تو میری فیملی کا جو موقع ہے جو کوشن مارک ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا لیکن میں سمجھ رہی ہوں آپ جو ہیں وہ پریوار کو بچانا چاہتے ہیں جتنی کڑواہ دوسرے پکش دیں آپ کی پتنی کی طرف سے سامنے نکل کر آئیے آپ اس بولی میں جوابی نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ اس لیول پر جانا نہیں چاہ رہے ہیں درشک بھی یہ بات سمجھ پا رہے ہوں گے لیکن اب دیکھیں من میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پتنی کئی شک تو نہیں کرتی دی آپ کی اتنی ڈیٹیلنگ کی بیلٹ نمبر سیون پر وہاں تم کیوں کھڑے تھے وہاں علشبہ آگئی علشبہ سے تم نے فون پر بات کیوں کی تم نے تو مجھے کہتا کہ دبائی کا ویزا نہیں ہے ہوتل سے باہر کیسے نکل گئے مطلب سوال دیکھیں کس طریقے سے آپ کو گھیر رہی ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے سوال اتنے سارے اوبجیکشن اتنے سارے ایف آئی آئرس اتنے سارے کیس آپ نے مجھ پر لگا دیا تو شک کرتی تھی آپ کو تو ضرور اس کے پیچھے کچھ ہے جو آپ اتنا سارا کچھ بول رہی ہیں اور ایک انسان اکیلے میرے ہی لیے نہیں بول رہے ہو آپ سب کے لیے بولا گیا ہے پوری فیملی کے لیے بولا گیا ہے سو یہ جو شروع میں میں نے بولا ہے کہ ضرور یہ فیملی خراب ہونے کی بات ہے ضرور یہ فیملی کو بگاڑنے کی بات ہے یہ ضرور راستے پلانے والی بات ہے گھر کا جھگڑا یہ باہر نکالنے والی بات ہے جب تک یہ ساتھ نہیں ہوں گے سامنے نہیں ہوں گے اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اور جیسے میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو بہت اچھا ہوگا اور جو یہ چیز ہے پلیز اس کو میرے ساتھ سپورٹ کریں کہ یہ فیملی جیسی خوشحال دکھتی تھی اگلا زرہ آروپ دکھا دیتے ہیں جو آپ کی پتنی کی طرف سے آپ پر لگائے گے نائے سامنے جھوٹ مد بولو پلیز آپ اچھا آپ ایک بات بتاؤ آپ سچ کس کے قسم دینے سے آپ سچ بولیں گے آپ کو آئرہ کا پرواہ نہیں میرا پرواہ نہیں آپ کے ماں باپ کا بھی پرواہ آپ کو تو کسی کا پرواہ نہیں کیا وہ پاکستانی لڑکی کا شاید آپ کو پرواہ ہو سکتا ہے تو میں آلیس باہ کا قسم دے کر آپ کو کہتی ہوں کیونکہ آپ سچ سچ بتاؤ کہ یہ کام آپ کے ہے یا نہیں نہیں اچھا نہیں کہہ دیا نا چھیک ہے چلی کوئی بات نہیں اب جب یہ پون میرے پاس آئے ہیں اور سب آپ کے ایکاونٹ سے ہوئے ہیں سب کچھ ہوئے ہیں ڈیڈ بائی ڈیڈ ہوئے ہیں اچھا دوبائے میں تو محمد بھائی نہیں تھے جس ٹائم آپ کے فلائٹ لینڈنگ ہوئی جس ٹائم آپ نے جس سے ویزا لگوایا آپ تو کہہ رہے تھے کہ دوبائے کا ویزا آپ کے پاس نہیں تھا تو ویزا کیسے لگ گیا آپ کا دوبائے کا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا فون پہ کہ میں ہوتیل کے روم سے باہر نہیں نکل سکتا بیکاوز دوبائے کا ویزا میرے پاس نہیں ہے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا لیکن آپ نے ویزا کروایا آپ ویزا کروایا تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ مجھے کہ میں ہوتیل کے روم سے نہیں نکل سکتا میں ویزا نہیں کروایا ہوں میرا ویزا نہیں ہے میں تو بھائی آیا ہوں جبی کیا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ ہر بات اپنی پتنی سے شیئر نہیں کرتے تھے اور اسی کے چلتے دوبائی کا ویزا ہے نہیں ہے یہ بات آپ نے اپنی پتنی سے شیئر نہیں کی لیکن دیکھو ایک چیز یہ ہے جہاں تک دوبائی کے ویزا کی بات آتی ہے جب انہوں نے مجھ سے ضرور پوچھا تھا کہ آپ دوبائی یہ چاہتی تھی کہ جب میں نے ان کو ڈائیمنڈ خریدنے کے لیے انہوں نے مجھے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے ایرنگ چاہیے جو ڈائیمنڈ کی ڈائیمنڈ چاہیے ڈائیمنڈ کی ایرنگ چاہیے تھے کب کب کی ڈیمانڈ یہ جب میں ساوٹ افریقا لینڈ ہوا تک کی بات ہے ویزا کی بات وہیں سے نکلی ہے تو اسی سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ میں بہت جگہ گیا اس چیز کے لیے کیونکہ ٹو کریٹ گو ڈائیمنڈ ملنا ایزی نہیں ہے ایک دم سے پھر اس کی گریٹس ہوتی ہے مجھے اتنا نالج نہیں میں نے ان کو ویڈیو کالنگ پہ بھی لیا تو ماری کمپنی اس سے بات کرائی جو امپلوئیز تھے ان سے بات کرائی میں نے مجھے اتنا نالج نہیں ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے کریے سو یہ بہت ساری چیزیں ہوئی اس میں پھر سڈلی یہ بولتی ہے کہ آپ وایا دبائی آوگے تو آپ میرے لئے دبائی سے گولڈ خرید لینا اچھا ڈائیمنڈ کی ایئرنگز نہیں ملی تو انہوں نے کہا آپ میرے لئے گولڈ خرید لینا دبائی کا گولڈ اچھا ہوتا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا دبائی کا اچھا ہوتا ہے گولڈ تو وہاں سے مجھے گولڈ خرید لینا تب میں نے اس چیز کے اوپر بولا تھا کہ میرے پاس دبائی کا ویزا نہیں ہے اس کے رولز کے حساب سے میں باہر نہیں جا سکتا یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی پھر میں اپنا آیا میرے دوست سے بات ہوئی میں نے اگر بائی چاند موقع ملتا ہے تو میں باہر چلا جاؤں گا انسٹینٹ میں اگر ویزا مل جاتا ہے میں نے ان کو منع کر دیا اس ٹائم جب نہیں تھا اس وقت نہیں تھا جب آپ نے انہوں نے منع کر دیا اس کے بعد میرے دماغ میں آتا ہے میں انسٹینٹ ویزا مل جائے گا وہاں سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میں نے اس کو فوٹو دیا اور ڈیٹیلز دیا میں نے اگر ہو سکتا ہے تو ویزا دلوازی دیا ہوا تو میں باہر چلا جاؤں گا موقع ٹائم ملا تو نہیں ملا تو واپس کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں تو بھارتی ٹیم کی تیز گندباز محمد شمی جو اس وقت ایوپی نیوز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلسلے بار ڈھنگ سے پتنی حسین جہان کے ہر آروپ کا جواب محمد شمی دے رہے ہیں لیکن محمد شمی کی اچھا صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے ان کا پریبار بچ جائے بار بار ان کی چہرے کے سامنے ان کی جو ماسوم بچی ہے اس کا چہرہ آ جاتا ہے اور اس وجہ سے بھاوق بھی بہت ہو رہے ہیں یہاں پر شمی ہمارے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں شمی اس پر کس دور سے گزر رہے ہیں ایک اور آروپ ذرا سنا دیتے ہیں آپ کو جو پتنی کی طرف سے لگایا گیا ہے محمد شمی اور ان کے پریبار پر وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں بلکل کھلا ٹورچر کیا جاتا تھا مجھ پہ سمی نے خود مجھے کہا کہ میرے فیملی کو پتا ہے تمہارا میری فیملی کیسا ہے موڈل مطلب میری فیملی کے لئے بہت بڑی بات ہے میرا بھائی جو ہے تمہارے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتا ہے یہ میرے کمرے کے باہر میں روم کے باہر دروازے کے پاس سمی نے یہ مجھے بات کہی اور روم کے اندر میں وہ حسیب گھوسا تھا چیک ہے اس کے بعد سمی نے مجھے دھکا دیا اس روم میں دھکا دے کے سمی نے وہ دروازہ لگا دیا اور حسیب نے میرے ساتھ گندگی کرنے کی کرتا رہا وہ یہ بڑا عروپ لگا رہے ہیں کہ آپ کے بھائی نے ان کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی دیکھو اس سے خراب اور اس سے گندہ عروپ نہیں لگا سکتے آپ کسی کے اوپر اور یہ اندین قانون میں بھی یہی ہے کہ یہاں آپ جب چاہے جب عروپ لگا سکتے ہیں سو یہ بہت گندہ گھنونا عروپ ہے اور یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں جب ٹائم آئے گا یا جو کوئی بات آ ہوگی اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہماری فیملی کچھ ایسا کرے میں ابھی بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ میری فیملی ساری چیزیں بھول کر میری فیملی ایک ساتھ ہو جائے لیکن یہ جب چیز سامنے کلیر کرنے کی ہوگی تو یہ بے شک ضرور اس کی جاج ہونی چاہیے اور جانکاری مہانا چاہیے سب لوگو کہ یہ چیز ایک سیک ہے کیا محمد شمی یہاں پر اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ اس سب کے بیچ میں ماسوم بچے آپ کے وہ نشانہ بن رہے ہیں پس وہ بھی رہی ہیں اچھاں تک پہ اچھاں ایرہ نام ہے کتنی بڑی ہے ابھی دھائی سال کی ہے آپ کو کیا کہے بولاتی ہے اسے بڑی بولتی ہے اس کو ماما بولتی ہے وہ اسی بچے ہے جس کے فیوچر کے لیے میں آج بھی یہاں پر ہوں جس کا اس کا فیوچر پورا لائف اس کے سامنے پڑا ہے کم سے کم ہم لوگوں کے لیے نہیں بچے کے لیے ہم لوگ ایک ہو جائیں ہم لوگ اس چیز کو گھر کے گھر کے ختم کر لیں کم سے کم اس بچے کا فیوچر اتنا لمبا ہے پورا زندگی اس کے سامنے پڑا ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اس چیز کو اس کے لئے ہی ختم کر سکتے ہیں لیکن میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بات بڑھ گئی ہے دیکھئے بات گھر میں رہی نہیں ہے گھر سے باہر نکل کر آ گئی ہے اور گھر سے جب باہر بھی نکلی ہے تو صرف آپ کی اور آپ کی پتنی کے بیچ کا یہ ماملہ نہیں ہے پتنی کی طرف سے جس طریقے سے آپ کے پورے پریوار کو گھیرا جا رہا ہے آپ کے بھائی تک پر ماملہ درج ہو گیا ہے تو گنجائش آپ کو دیکھتی کہیں کہ اب یہ ماملہ حل ہو گا یا پھر آپ لوگوں میں سلح ہو جائے گی گنجائش کی امید آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے کیونکہ میں اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور اس کے من میں کیا رہتا ہے اس کے پیچھے میں آپ کو پہلے بھی بکے کہہ چکا ہوں ضرور اس کے پیچھے کوئی چیز ہے جو اس مقام تک لاکہ کھڑا کر دیا ہے آج بھی کہتا ہوں کہ حسین ویسی نہیں ہے جیسی وہ بول رہی ہے وہ حسین نہیں کوئی اور ہی بول رہا ہے کون بول رہا ہے جب تک میں اس چیز کو جان نہ لوں جب تک میں اس چیز کو پہچان نہ لوں تب تک میں اپنی فیملی کو بگاڑنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا کسی پر شک آپ کو کوئی وجہ یا کوئی حالات آپ کو ایسے لگتے ہیں اس چیز کے لیے حالان کی ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سامنے نہیں آ رہے ہیں سمپرک میں نہیں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں نے سب سے بات کی ہے اور ایسا کسی کو اگنور نہیں کیا ہے ہاں اس چیز کو چھوڑے بھی اور کام ہو سکتے ہیں بندے کے کسی ٹائم بیزی ہو سکتا ہے کہیں ہو سکتا ہے لیکن میں نے میڈیا سے بات کی ہے حسین سے بھی میں نے لاس کول میری حسین کے فون میں گئی ہے کب آپ نے آخری بار بات کی ان سے جب میں درمشالہ میں تھا لاس کول میں نے اس کو کی تھی لیکن ادھر سے کوئی رسپونس نہیں آیا تھا اس کے بعد نہ تو اس نے کیا ہے نہ میں نے کیا حالانکہ میرے گھر والے اور جو کلکس میرے وہاں پر گئے ہیں جس کو انہوں نے یہ خود ان سے برابر بات کی ہیں ان کے ایڈوکیٹ سے بات ہوئی ہے ان کے کلکس سے بات ہوئی ہے ان لوگوں نے ان کو بولایا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے ہم لوگ ایک گھر کی بات ہے ہم گھر میں ہم لوگ کر لیں گے وہ دو تین سے وہاں پر ہیں تو ابھی بھی کوشش یہی ہے ہم لوگوں کی کہ ایک جو ایک پریوار ہے جو ایک ہستا کھیلتا پریوار ہے وہ دوبارہ سے پھر سے اس خوشی کے اندر دیکھ جائے لیکن مطلب صرف ایک ہفتہ کیونکہ دو تاریخ کو تو ہولی تھی جبکہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک ہفتے میں ایسا کون سازشیں کر لے گا کہ پتنی آپ کی اس طریقے سے باہر آ جائیں گی سڑک پر آ کر آروپ لگانے لگیں گی یہ سوال کون تھا نہیں آپ کے ذہن میں کوئی تو جواب آتا ہوگا کیوں نہیں آئے گا سب کے منلج یہ سوال آتا ہے کہ ایک ہفتے میں نہیں تین دن کی بات ہے تین یا چار دن کی جو بھی بات ہے یہ جتنے الزام لگے ہیں اگر ہم دونوں کے بیچ کچھ ہوتا تو کیا پہلے نہیں ہوتا یہ الزام لگتے تو کیا پہلے نہیں لگتے تو سب سے بڑا کوئیشن مارک یہ ہے ان چار دن میں کون ہے جو اتنی بڑی چیز لے کے میدان میں آ گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ چار دن آپ کہہ رہے ہیں کہ چار دن میں کون ہے جو اتنے سوالوں کو لے کر میدان میں آ گیا ہے سامنے آپ کی پتنی کو کر کے لیکن آپ کی پتنی سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دو سال سے انہیں طلاق دینے کے چکر میں ہیں اگر میں طلاق دینے کے چکر میں ہوتا تو آج فیملی بچانے کی کوشش کیوں کرتا ایک بندہ اگر طلاق دینے کے موڈ میں ہوگا تو دوسرا بندہ کوشش کیوں کرے گا اور جہاں تک ٹارچر کا سوال ہے اگر تم چار سال سے ٹارچر ہو رہے تو آج تک کیوں نہیں آئے تھے تو یہ بہت ساری چیز ہیں گھر میں ہم آپ کو بول چکا ہوں کہ ہر میاں بی بی میں تھوڑا بہت کچھ نوک جوک ہو سکتا ہے ہوتا ہے یہ ایک پارٹ ہے لیکن اتنا بڑا ایشو ان چار دن میں بن جانا یہ ہر کسی کے لئے کوششن مارک بنا ہے اور ایسا کوششن مارک بنا ہے کہ جو کریکٹر پہ کیریئر پہ زندگی پہ اور فیملی پہ کوششن مارک بن گیا ہے سو پلیز اس چیز کو میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی جتنا ہو سکے ہم دونوں ایک ساتھ ہوں اور اس بات کا سولیشن ہم لوگ کہا مسنڈرسٹینڈنگ ہوا کہاں کیا چیز ہو وہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کلیر کریں وہ آپ سے بات نہیں کر رہی ہیں نہیں ابھی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوا ہے آپ کی فیملی میں سے کون کون وہاں گیا ہوا ہے کیونکہ کل خبر آئی تھی کہ آپ کے فادر ہیں جمعے کی نماز پڑھنے وہ ساتھ میں گئے ان کے فادر کے ساتھ آپ کی وائف کے فادر کے ساتھ کون کون گیا ہے فیملی کی طرف سے اور کن سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھو وہ برابر ٹچ میں ہیں چاچا کے ٹچ میں ہیں ماما کے ٹچ میں ہیں میرے پوپا جی ہیں محمد شامی کا ورلڈ ایکسکلوسیو انٹرویو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں اب تک جو بڑی باتیں ان کی اور سے بتائی گئے ہیں ایک طرف اپنے پتنی کی اور سے لگائے گئے سارے آروپوں کا وہ جواب دے رہے ہیں انہیں نرادھار بتا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ان کی کوششیں لگاتار جاری ہیں کہ وہ اپنے پریبار کو بچا لیں اس کے علاوہ پرانے دنوں کی یاد کرتے ہیں ان کی آنکھیں بھی بھرتے ہوئی چلی جاری ہیں فلال آگے بھی ہم انٹرویو کے وہ حصے آپ کو دکھائیں گی جس پہ بڑے خلاص ہیں محمد شامی کے اور سے کیے گئے ہیں لیکن اب تک بچھلے آدھے گھنٹے میں وہ بڑی باتیں کیا رہی ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے ہیں شامی نے آروپوں کو ثابت کرنے کی چنوٹی دی ہے وہ آروپ جو ان کے پتنی حسین جہانے لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ پتنی میرے ساتھ آ جائیں یعنی کہ اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں محمد شامی بچی کے لیے ان کی جو معصوم ڈھائی سال کے بچی ہے اس کے لیے وہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں اسی میں ہماری بہتری ہے پتنی کے آروپوں پر کیا پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پریوار کو بکھیرنے کے ساجش ہو رہی ہے کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں جب تک ان کے بارے میں ہم کو پتا نہیں چل جاتا تب تک میں اپنے پریوار کو لے کر زیادہ کچھ کہنے کے سطح میں نہیں ہوں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو ہسی جہاں کو بھڑکا رہا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے اب تک کوئی جانکاری نہیں دی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ ہسی جہاں کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے جو لگاتار ان کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ آڈیو کلپ کی لیب سے جانچ ہو یہ بھی کہا ہے محمد شمی نے وہ آڈیو کلپ جس کو میڈیا کے سامنے رکھا ہے ان کے پتنی ہسی جہانے محمد شمی ورلڈ ایکسکلوسف انٹرویو پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ نے دیکھا کہ سرسے پتنی کی آروپوں کا جواب دیا ہے لیکن اب وہ بڑے خلاصے کون کون سے ہیں جو خود محمد شمی نے ای بی پی نیوز سے باتچیت کے دوران کیے ہیں اب آگے کا حصہ سنیے دیکھیں یہ بڑی بات یہاں پر جو محمد شمی بتا رہے ہیں کہ محمد شمی کے پریوار کے لوگ جو اس وقت کولکتہ میں ہیں حسین سے حسین کے پریوار سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محمد شمی کا فون تو نہ حسین اٹھا رہی ہیں نہ ہی ان کے پریوار والے اٹھا رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے محمد شمی سے محمد شمی کے پریوار کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی کوئی ملنے کے لئے راضی نہیں ہے حسین کے جو وکیل ہیں وہی محمد شمی کے پریوار کی لوگوں کو الگ الگ وقت دے رہے ہیں ٹالما ٹول کر رہے ہیں انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ملیں گی حسین جہاں ان سے لیکن کب ملیں گی یہ تصویر اب تک صاف نہیں ہے اور اس بیچ ایک اور آروپ محمد شمی کی پتنی حسین جہاں تھا محمد شمی اور ان کے پریوار پر یہ سنیے اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے جب وہ مجھے فروڈ کر رہا ہے تو وہ دیس کو بھی فروڈ کر سکتا ہے میرے پاس ایویڈینس ہے آپ لوگ جا کے دوبائی کے اس ہوتیل میں دیکھئے کہ اس ڈیٹ کو ایڈلٹ سنگل ایڈلٹ نام کا سمی نے بک کر رہا تھا ایک روم کر رہا تھا کہ نہیں اس کے پیسے سمی نے لیے سمی کے ریکارڈنگ میرے پاس ہے جب میں نے سمی سے بات کی کہ ہاں میں نے اس سے پیسے لیے تو محمد بھائی کون ہے کیا کرتا ہے سمی کو پیسے وہ کیوں دے رہا ہے سمی پیسے کیوں سمی کو جب بی سی سے پوری وائٹ منی دیتی ہے بائٹ چیک دیتی ہے تو یہ کون سا پیسہ ہے یہ دیش کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں وہ کیونکہ یہ تو کہیں نہ کہیں مامزے کو میچ فیکسنگ کی طرف لے کر جا رہی ہیں اپنے آروپوں سے یہ جہاں تک دیش کو دھوکہ دینے کا سوال ہے سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں جتنا بھی آج تک کھیلا ہوں یا جتنا بھی میں نے پرفارم کیا ہے دل سے کیا ہے دیش کے لیے کیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا اس چیز کو اور جہاں تک دیش کو دھوکہ دینے کا سوال ہے میں سب سے زیادہ رسپیکٹ اپنی دیش کی آرمی کو کرتا ہوں جو بورڈر پر چوبیس گھنٹے رہتی ہے اگر وہ ہمارے لیے جان دے سکتے ہیں تو اب سب سے بڑا سوال میرے اوپر اٹھا ہے میں چاہتا ہوں اگر آج نہیں ابھی بھی اگر میرے من میں دیش کو دھوکہ دینے کا سوال آتا ہے تو اس سے بہتر میں مرنا پسند کرتا ہوں نہ کہ میں دیش کو دھوکہ دینے پسند کرتا ہوں دیکھیں میں درشکوں کو یہاں پر بتا دوں کہ سیدھے طور پر محمد چمی کی جو پتنی ہے حسین جہاں ان کی طرف سے match fixing اس شبد کا استعمال نہیں ہوا ہے لیکن حسین جہاں جب یہ کہتی ہیں کہ دیش کو دھوکہ دے سکتا ہے ایک کھلاڑی دیش کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں مل کر match fixing کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں اسی وجہ سے معنی match fixing کے یہاں پر نکلتے ہیں اور پھر وہ بات پیسوں کی طرف بھی گھوماتی ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ محمد بھائی کون ہے وہ سوال کرتی ہیں کہ علشبہ جو ہے اس سے کون سے پیسے لینے تھے وہ اس معاملے کو بہت الجھا دیتی ہیں محمد چمی دیکھیں کہ جہاں تک آپ fixing کا سوال کر رہی ہیں یا پیسوں کا سوال کر رہی ہیں نہ تو کوئی amount ہے اور amount ہوگا تو میرے account پر ضرور آیا ہوگا یا کسی بھی account پر transaction ضرور ہوئی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے بہت ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ ہو جائیں کمبھیرہ روپ ہے بہت جی اور بہت سیریس آروپ ہے تو اس چیز کی میں خود چاہتا ہوں میں اپنا personal خود بول میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز میں اندر جائیے proper way میں جائیے اور آپ اس کی جاج کیجئے اور مجھے مت دکھائیے پوری دیش کی جنتہ کو دکھائیے ایک سوال میرے آپ سے ہے بی سی سی آئی نے جو central contract ہے وہ نہیں دیا آپ کو آئی پیل میں آپ اس سیزن میں کھیلیں گے یا نہیں اس پر بھی سوالیاں نشان لگ رہا ہے کریئر یہاں پر دعو پر دوہری مار محمد چمی پر اس وقت دیکھو ضرور اس چیز کا سوال ہے کہ بی سی سی آئی نے باہر نہیں کیا ہے یا کیا ہے یہ بی سی سی آئی پہ مجھے پورا بھروسہ ہے اس چیز کا جب یہ اس چیز کی جاج کریں گے اور جو چیز نکلے گی اس میں اس کا جو ریزلٹ نکلے گا اس کے اوپر جو بی سی سی آئی ڈیسائیڈ کرے گا وہ سزا میں اپنے آپ سکاہ کروں گا کیا اس وقت خود کو تنہا پا رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہے سب سے بڑی تنہای تو میری یہ ہے کہ میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے جو میری پاور ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے سو میری کوشش یہی کہ اس پاور کو پہلے میں اپنے ساتھ کروں گا پھر باقی پاورز میرے ساتھ ہوں گی تو میں اپنی پاورز کو اپنی واپس لانا چاہتا ہوں اور جو تنہای کا سوال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کنڈیشن پہ ہے اچھا کار والا فون کس کا تھا آپ کا تھا نہ میرا فون ہے نہ میرا نمبر ہے پر سب کچھ تو فون سے ہی نکلا سب کچھ فون سے نکلا اس میں میری کا گلتی ہے تو وہ محمد بھائی کون ہے محمد بھائی دوست ہے وہ دوست سب جانتے ہیں ابی پی نیوز کے بات آپ اپیل ان سے کچھ کرنا چاہیں گے میں ضرور اپیل کرنا چاہوں گا اس سے ہی نہیں کہ بھل وائف سے ہی نہیں میں ساری فیملی سے اس چیز کے اپیل کرنا چاہوں گا دیکھو ایک پریوار کا معاملہ ہے یہ فیمیا بی بی کا معاملہ ہے تو اس کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھ کر اپنی جگہ پہ رکھ کر اپنی رسپیکٹ کو رکھ کر اگر آپ سرڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ سب سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس چیز کا صحیح کرنے میں آپ کو اتنا ایک پرسنٹ بھی ملتا ہے تو پلیز آپ اس کو صحیح کیجئے اور ایک بچی کی زندگی بچانے کی کوشش کیجئے میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز میں ضرور میرا ساتھ دیں بہت بہت شکریہ محمد شمی آپ نے اتنے صحیح کے ساتھ اور اپنا پورا رخ رکھا اے بی پی نیوز پر اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا پریبار نہ ٹوٹے آپ اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ خوشحال زندگی جائیں تو آپ کی یہ جو اچھا ہے وہ پوری ہو بہت بہت دھنے بات محمد شمی کا ورلڈ ایکسکروسیف انٹرویو لگاتار ای بی پی نیوز پر آپ سن رہے تھے جو بڑی باتیں ان کے اور سے کہے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے پریبار کو بچانے کی کوششوں میں لگاتار جھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فکسنگ کرنے سے پہلے میں جان دینا پسند کروں گا محمد شمی کے اوپر ان کے پتنی نے بیچ فکسنگ کی عاروپ لگائے جس پر جواد دیا کہ جان دینا زیادہ بہتر ہوگا شمی کہتے ہیں دوبائی میں کسی سے کوئی پیسے میں نے نہیں لیا ہے محمد شمی نے اپنی پتنی کی اور سے جو عاروپ ان کے اوپر لگائے گیا پیسے لینے کے اس پر جواد دیا ہے یہ بھی کہا کہ دوبائی میں کسی بھی پاکستانی لڑکی سے میں نہیں ملا یعنی کہ میری اوپر جو عاروپ لگائے جا رہے ہیں وہ عاروپ جھوٹے ہیں ساتھی شمی نے یہ بھی جوڑا کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو جو بھی سزا آپ لوگ دیکھ کریں گے ہر سزا کے لیے میں تیار ہوں پتنی کی آروپوں پر یہ پلٹ پار کیا ہے ساتھی یہ بھی ذکر کیا کہ جس فون کے حوالے سے خلاصے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ فون دراصل میرا ہے ہی نہیں یعنی کہ اس فون کو اپنا نہیں ہونے کا دعویٰ یہاں پر محمد شمی ای بی پی نیوز سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے بیٹی کی زندگی میری زندگی سے زیادہ اہم ہے اور اسی لیے پریوار کو بچانے کی کوششوں میں لگاتار وہ جھٹے رہے جتنی بھی انہوں نے باتچیت کی اپنی بیٹی کا کئی بار ذکر کیا ساتھی یہ بھی جوڑا کہ پتنی کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتا ہوں محمد شمی نے کہا ہے کہ پریوار سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے محمد شمی کا یہ بڑا بیان ورلڈ ایکسکلوسیف انچر ویو لگاتار ای بی پی نیوز پر آپ سن رہے تھے جو بڑی باتیں ان کے اور سے کہی گئی ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک ایسا کھلاری جس نے دیش اور دنیا میں بڑا نام کیا ہو جب وہ اس طرح کے سنگین آروپوں کے گھیرے میں ہے تو اس کا پکش رکھنا دیش کے سامنے بہت ضروری ہو جاتا ہے محمد شمی نے اپنی باتچیت میں بار بار اس کا ذکر کیا کہ کہیں نہ کہیں ان کے پتنی کے پیچھے کوئی شخص ہے جو لگاتار اس سے بھڑکا رہا ہے وہ کون ہے اس کا نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن یہ بھی کہا کہ جیسے ہی یہ چیزیں پتا چل جائیں گی دیش کے سامنے میں ضرور رکھوں گا ایک بہت چھوٹے سی بریک کے بعد ہم فوراں لوٹیں گے اس بڑی خبر پر ای بی پی نیوز کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑے کرکیٹر ہیں ہوا کیا مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا وہ اپنا پکش بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک پہلی کی طرح ہے کہ آخرکار یہ ہوا کیا یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے